اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کا فارٹی لیزر جو میں بتانے چاہ رہی ہوں بیسٹ فارٹی لیزر میں سے ایک ہے مطلب ہے کہ ایک اگر یہ ہم ڈال لیتے ہیں نا اچھا آپ اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں کہ جب ہم فارٹی لیزر ڈالتے ہیں وہ ان کی مہینے کی یا پندرہ دن کی قرآک ہوتی ہے اور جب ہم ایک زمین میں جب ہم ایک خاد استعمال کرتے ہیں اس کا الگ ہوتا ہے وہ پھر ایک الگ مٹیریل مکس کرتے ہیں جو فارٹی لیزر ہوتا ہے وہ اکثر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ فارٹی لیزر آپ میں یہ بتانے لگی ہوں کہ آپ کو یہ ایلو بیرا کا فارٹی لیزر ہے میرے لیو اترے ہوئے تھے ویسے بھی میں سائیڈوں سے لیو اتار کے استعمال کرتی رہتی ہوں ایلو بیرا کے تو یہ ایلو بیرا کا پودہ ہے اور اس کی کٹنگ میں کر رہی ہوں ایسے چھوٹے چھوٹے آپ نے ٹکڑے کر دینے ہیں سائیڈوں سے اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح آپ پودے سے اتارتے ہیں اسی طرح آپ اس کو کٹ سکتے ہیں کٹ کے آپ چھوٹے چھوٹے ایسے ٹکڑے کر لیں جو بارٹی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس میں میں نے پہلے ڈالے ہوئے تھے اب نئے بنا کے آپ کو ڈال رہی ہوں اگر چوبیس گھنٹے کے بعد آپ اس کو استعمال کرتے ہیں ایلو ویرا کا پانی ہے اتنا ہی ایلو ویرا آپ نے لے لینا ہے اور اتنا ہی ڈبل اس کا پانی لے لینا ہے جیسے کہ ایک کپ ایلو ویرا ہے تو آپ نے دو کپ پانی ڈالنے ہے بلکہ ڈبل پانی ڈالنا ہے اسی طرح ہی تو آپ نے پھر اپنے پودوں میں دینا ہے یہ فالٹی رائزر چوبیس گھنٹے کے بعد بہت تیز ہو جاتا ہے تو یہ مکس کر کے ڈالنا چاہیے تو ایلو ویرا تو خود ہی ایک فنگس اٹیک کا اتنا اچھا یہ سورس ہے کہ مطلب ایک فنگس اٹیک پودے میں آنے ہی نہیں دیتی تو اسی طرح یہ چھوٹ چھوٹ ٹکڑے کر کے اب میں آپ کے سامنے بارٹی میں ڈالوں گی کیونکہ وہ رکھوں گی اب میں اگلے دن کے لیے اور جو میرا سامنے پڑا ہوا ہے جو مٹیریل وہ میں آئی ڈالوں گی آپ لوگ کے سامنے یہ سارے ٹکڑے لے کے میں نے یہ بارٹی میں ڈال دینے ہیں یہ آپ کو بتا رہی ہوں میں تو اسی طرح آپ نے وہ ایلو ویرا جو پڑی یا آپ نے اس کے بھی اس طرح ٹکڑے کا لینے ہیں جتنے آپ کے پودے ہیں آپ کو اتنا لے سکتے ہیں ایلو ویرا کو اور اس کا سپریہ آپ کر کے دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ خود ازمائیں کے جس پہ اٹیک ہوا ہوا ہے جس پودوں پہ یا بیماری لگی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر اس کا سپریہ کر کے دیکھیں یہ ایک چھنی لے لیں یا چھنی جو چائے والی ہوتی ہے آپ اس سے اس کو پن کے تو اس کا پانی الگ کر لیں اور شلکے الگ کر لیں شلکے جب آپ الگ کر لیں گے تو اس کے ساتھ پھر آپ سپریہ بوتل میں ڈال کے اس کو کیونکہ سپریہ بوتل پھر بند ہو جائے گی تو آپ چھان کے ڈالیں گے یا خالی پانی لے کے آپ سپریہ کریں گے تو بہت اچھا سپریہ ہوگا اس کا تو آپ ہفتے بعد اس کا سپریہ کر سکتے ہیں آپ پندرہ دن بعد اس کو زمین میں آپ لیو سمیت ہی اس کو ڈال سکتے ہیں لیو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ زمین کے اندر اس کے لیو بھی جانے دیں اگر نے مکس کیا مکس کر کے آپ نے تو اس کے لیو بھی زمین کے اندر جانے دیں کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ خالی پانی ڈالنا چاہتے ہیں اندر پلانٹ پڑے ہوئے ہیں آپ کے کمرے میں آئے جیسے کہ منی پلانٹ ہے یا ہم کافی پلانٹ اندر کی طرف رکھتے ہیں جیسے اوری کا پام ہے اس طرح کے تو ان میں آپ اچھان کے ڈال لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ اس میں بھی اس طرح جانے دیں گے گڑائی کر دیں تھوڑی سی تو وہ مکس ہو جائیں گے اس کا کسی طرح بھی کوئی نقصان بھی نہیں ہے یہ بارٹی کا میں نے یہ والا الگ کر دیا ہے کیونکہ اس طرح میں آپ کو کل والا دکھاتی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آنا تھا اس لئے میں نے الگ یہ بنا کے بارٹی میں میں نے آپ کو الگ بتا دیا ہے تو دوسرا میں ابھی آپ کے سامنے مکس کروں گے مکس کر کے وہ بھی دکھاؤں گے آپ کو اس کا آپ سپریٹ بھی کر سکتے ہیں اندور پلانٹ کو آؤٹڈور پلانٹ کو سب کو کر سکتے ہیں آپ اور یہ فارلٹی گرlighter آپ ہر جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں مطلب ہے اندور پلانٹ رکھے میں کمرے میں رکھے میں آپ نے شیڑ کے نیچے رکھے میں آپ نے گراج میں رکھے میں آپ ہر جگہ پہ اس کو استعمال کر اب میں اس کو مکس کروں گی اچھی طرح مکس کر کے آپ کن کن پلانٹوں میں ڈالوں گی آپ بھی دیکھ لیں کیونکہ ابھی ان میں مجھے چاند کے ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے ابھی سپریہ تو کرنا نہیں ہے سپریہ میں نے پہلے کیا ہوا ہے تو اب صرف اس میں میں یہ چھلکے سمیت ہی ڈال دوں گی پانی اس طرح آپ تھوڑا تھوڑا پانی لیں جتنی جتنی پودے کو ضرورت ہے اتنا اتنا ڈال دیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ زیادہ مطلب کہ آپ نے چھوٹا پودا ہے تو چھوٹے میں ڈال دیں آپ بڑا پودا ہے تو اس میں زیادہ ڈال دیں تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ زیادہ چلی بھی گئی تو کوئی نقصان ہوگا یا کوئی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کسی طرح بھی ڈال سکتے ہیں آپ سپریہ تو کمال کا ہے اس کا سپریہ آپ کریں ہفتے بعد کریں اگر زیادہ مسئلہ ہے تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے اسی کے ساتھ ہی میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے اچھی لگتی ہے تو مجھے کمنٹس باکس میں بتایا کریں تاکہ حوصلہ حفظائی ہوتی ہے مجھے بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے دیکھنے والے کتنی ویڈیو دیکھتے ہیں کتنا پسند کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی